اسلام علیکم ابھی ہم لائیو ہیں ہمارے چینل کے اوپر لائیو ات مجتبہ اور آج ہم نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے مسٹر عبید الرحمان کا جو کہ فاؤنڈر آف فوڈ سیور ہیں اور فوڈ سیور ایک ارگنیزیشن ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کس طرح اس شرگل کیا اپنے تیریئر ڈبلپمنٹ کے اندر اور کس طرح جو ہے وہ ایک ینگ عیش کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح گروہ کیا تو آئیے ان سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور آپ کو ان کی سٹوری جو ہے وہ سکسس سٹوری جو ہے انہی کی زبانی سناتے ہیں اسلام علیکم ابھید بھائی کیسے ہیں آپ خیرد سے ہیں تینکیو فور کامنگ فور آور شو لائیو ات مجتبہ اور آج ہم نے جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ لائیو مطلب ایک ٹرانسویشن کی ہے آپ کے ساتھ پہلا ہمارا انٹریو جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہا ہے ہمارے چینل کے اوپر لائیو ات مجتبہ اور اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا کیریئر جو ہے وہ انیشلی بیسز پر کیسے سٹارٹ کیا سب سے پہلے آپ اپنا انٹریوڈیوز جو ہے وہ کروائیں گے اور اس کے اس کے بعد جو ہے آپ ہمارے ویورس اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارے ویورس کو بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب ایک چھوٹی سی ایج کے اندر ایک بڑی آرگنیسیشن بھی جو ہے وہ ڈبلپ کر لی اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے اس وقت آپ ایک اچھی کمپنی کے اندر کام بھی کر رہے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی ایج کے اندر لیکن آپ پہ جو سٹرگل تھا وہ اس چھوٹی سی ایج کے اندر جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا وہ کیسے ہوا کس طرح ہوا وہ آپ ہمیں سٹارٹ کر کے بتائیں میرا نام عبید الرحمان میمن ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں چھٹا سے میری جو ارلی ایجکشن تھی وہ میں نے ٹٹا سی لیتی گو اپنے سکول سے ہم کوئی بڑے گھرانے سمیتے ہیں میری کلاس فیملی سے تعلق تھا میرا پھر میں یونیورسٹی گیا جب میں تھرڈ یر میں تھا تو میری سیلیکشن ہو گئی تھی لنڈن کے یونیورسٹی میں لیکن انفارشنلی میں اس کو پی نہیں کر پایا تھا اس کی ریس ہو گیرا اور اس میں ہمارے سب جاننے والے ہیں لبانی صاحب جو ڈالڈا کے ابھی چینل ہیں ڈالڈا فاؤلڈیشن کے لیتے ہیں تو ان سے کنیکشن ہو گا پھر وہ میری وہاں پہ تعلیم تو نہیں ہو پائی لیکن انہوں نے مجھے جوب آفر کی وہاں پہ تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا میں صبح کو یونیورسٹی جاتا تھا شام میں وہاں پہ جوب کرتا تھا جب میں نے فائنیلیر کمپلیٹ کیا تو پھر میں نے وہاں پہ اپنایز کریئر وہی پہ ڈالڈا گئی سٹارٹ کیا اس کے بعد الحمدللہ اچھی گروہ تھی اچھی اوگنابیشن اس کے بعد جب 2018 میں میں نے تھی کیا میں چھوٹی موٹی کام دھوم کرتے رہتے تھے کسی کا علاج کروا دیا کسی کو راشن لکھتے دی چھوٹی موٹی سپورٹ تو بیسکلی دھاؤں کے بھی ہمارے بہت سے پیشنٹس آتے تھے در آواز میں تو ان کو آسپیٹل میں دکھانا یا ہیلپ آل کرنا تو یہ کام ہوتے تھے لیکن مجھے ٹائم ملتا تھا اور میں بچوں کو ٹوشن سٹی کرتا تھا میں پار ٹائم بھی کام کھل لیتا چوٹا ملتا کسی کو ٹوشن دینا وغیرہ لیکن فائدہ معاشقے کیلئے کوئی صاعدہ من ثابت نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جیسے کسی کا پرمنٹی بھلا ہو جائے پھر ہم نے یہ ایک میں نے ویڈیوز وغیرہ تو دیکھی بھی تھی اس معاملے پہ کہ کھانا جو ضائع ہوتا ہے وہ وہ اور میں شادیوں میں جاتے تھے ہیدر آباد میں تو ہم نے دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ بہت سا کھانا بن جاتا ہے میری اپنی شادی اس میں بہت سارا کھانا بچ گیا تھا تو وہ ہم نے فرینڈ سرکل میں انڈسٹیگور کیا تھا اچھا یہ آپ کے میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں یہ جو آپ کے مائنڈ میں مطلب یہ کیسے آیا کہ جو کھانا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اس کو اگر صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کیا جائے ہم بھی اکثر ہم جاتے ہیں ان ہٹلوں کے اندر کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں لیکن اب ہمارے ذہن میں آتا ہے جو آپ کے جو فریجس وغیرہ جو مختلف سپورٹس کے اوپر وہاں پہ ہم سوچتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں پکایا وہاں پہ ہم چھوڑ دیں تو کسی اور کی مدد کے لیے جو وہ کام آ جائے گا تو یہ آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے کیسے آیا کس کا آئیڈیا تھا یہ آپ کا اپنا پرسنا آئیڈیا تھا اصل میں یہ ہے کہ وہ تو تب ہوا جب ہمیں پورا ڈیویلپ کر لیا تھا میں آپ کو پی ایسل سے پہلے کام ایڈ جانے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کچن آ گیا ہمارے پاس آئیڈرز آ گیا اور ہمارے پاس سب سے بڑا اس فکر چیننج یہ تھا کہ جو شادیوں سے خانہ آتا تھا تو وہ تقریباً ایک رات میں ہمیں تین سے چار شادیوں سے پاول آ جاتی تھی اور وہاں پہ بہت سی دیگیں ہوتی تھی جو ہمیں اٹھانی ہوتی تھی اور ہمارے پاس سکاف صرف روپندوں کا تھا اور رات پر سردوں میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ پریفر نہیں کرتے باہر نکلنا تو اس ٹائم پہ یہ چیننج تھا کہ ایک شادی سے ہمیں چالیس دیگیں مل گئیں اور اس کو ہم کیسے وہاں پہ کلیکٹ کریں اور پھر ڈسٹیبوٹ کریں تو اس رات ہمارے رائیڈر کا بھی ایک سیڈن ہو گیا تھا تو ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم نے ربانی صاحب کو رکیس کی سر جب بل کلیکشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس سرسل نہیں ہمارے پاس صرف دو سے تین بائک ہوتی ہیں تو اس میں سے ہم چالیس پچاس دیکھ اگر مل جاتے تو ہم کہاں سے اٹھائیں گے اور ہماری نار مسلم کمیونٹی ہے تو وہ بڑا سپورٹ کرتی تھی ان کی شادیوں میں بڑی شادیاں ہوتی تھی اور جتنا بھی کھانا بچتا تھا وہ سارا ہمیں دے دیتے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں ایک لوڈر ڈونیٹ کیا پھر ہم نے اس لوڈر کو اپنے حساب سے بنوایا کہ اس میں جو بھی ہم دیکھے وغیرہ ہیں صحیح نہ ہونے سے اکٹھی کر سکیں تو اس پہ بعد اس کو اپنے حساب سے بنوایا اور جو ریسورنٹ سے وہاں پہ فریجس کا آئیڈیا ایسی ہمیں ایک ریسورنٹ سے کہ یہاں پہ کھانا بچ گیا ہمارا رائیڈر وہاں سے کھانا اٹھا کیا گیا اور آج ہی کنٹی کے بعد اسی رسورن سے دوبارہ ہمیں پھول آرہی ہے کہ سر ہم یہاں پہ ڈائن ان کر رہے تو اٹھانا بچ گیا ہے تو ہاں پہ لکھلے گیا تو لوجسٹک کو اس ہماری بہت پر دی دی تو پھر ہم نے سچا کہ وہاں پہ ایسا فریج ہونا چاہیئے کہ ایسا باکس ہونا چاہیئے اس میں لوگ رکھتے جاؤں سے بان سر ٹائم ہم جا کے وہاں سے کھل ایلیکشن کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا ہمیں شیئر کے ربانی صاحب کے ساتھ بشی جان محمد صاحب کے ساتھ وہ ہمارے جو چیرمنٹ ہیں ڈال لگے زائر سی بات ہے آپ جب جوب کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ سیلز کی ایک لوجسٹک کی جوب کر رہتے ہیں جہاں پہ ہر پانچ منٹ کے بعد ایک نئی کال آجاتی ہے تو بڑی آپ کی جو ہے وہ سٹک جوب بھی تھی تو یہ تو مجھے بھی تھوڑا ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے کس طرح کام کیا تھا وہاں پہ تو اس کے بیچ پہ رہتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے مطلب اتنا اسٹرگل کیا اچھا اس کے علاوہ بالکل آپ کا جو اسٹرگل ایک بالکل ہمیں نظر آتا ہے آپ نے ایک بہت بڑی محنت کی ہے اس آرگنیزشن کو ڈبلپ کرنے کے اوپر اس کے علاوہ آپ آئی پیلز کے جو ہے وہ ہمارے ہیروز کے اندر بھی نظر آتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ آپ وہاں پہ کیسے پوچھے کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ آئی پیل کے میچز میں نظر آنا شروع ہو گئے اور آپ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ ہم نے بھی آپ کو دیکھا یہ ایک دم سے کیسے آپ جو ہے وہ جمپ لگا گئے گئے تو یہ جمپ جو ہم نے ایک ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہم نے جمپ کے بارے میں بھی بتا کرنا کہ جمپ کیسے لگتا ہے سوری 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 پی ایسل سوری پی ایسل میچز میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ایسل سوری پی ایسل جو میچز پاکسانے ہوئے تقریباً میرے جا کے وہاں پہ سٹیٹن میں دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے ہمارے بیسلس پہ اپلائے کر دیا تھا لیکن ہمیں کال آئے کہ آپ پی ایسل ہماری ہیروز میں سڈیک ہو گئے اور ہم آپ کا انٹرویو بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یقین نہیں آرہا تھا پھر بڑے خوشی ہوئی پہلے کے بعد وہ آئے ہمارے پاس اور جو وہاں پہ میچ میں انہوں نے بھلا کے نیوار دیا تو اس سے بڑا ایک جذوہ ملا بڑی انکریجمنٹ ملی کہ یس وی کین ڈو ایج نیوڑک سنگوی وان ایک آپ کو کریج ملتی ہے ایک آپ کو جب نیشنل لیول پہ سرا آ جاتا ہے تو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کے لئے جو میں ابھی جاننا چاہ رہا تھا جو ہمارے ہیروز کے اندر جس طرح وہ آپ نے مطلب ایک ٹی وی پہ نظر آنا شروع ہو گئے تو اس کے لئے آپ کا کتنا اسٹرگل تھا وہاں پر آپ کیسے ریچ کر گئے یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مہروانی ہے کیونکہ وطر عزو منتشاہ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے مہروانی ہے کہ اصل میں ہماری نیت صاف ہے اور ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس کو کلیر رکھا ہے ہمارے ڈونرز کے آگے جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے کام میں آپ کو بتا ہے کہ ہم نے بھی ہے جو کہ ہر ایک کھانا جو کلیکشن ہوتی ہے اس کی پوری ٹریکنگ ہوتی ہے کہ کہاں سے آیا کہاں گیا تو بڑا سکھا ہے ہم نے اور اس کو بڑے پروفیشنل سی طریقے سے چلا ہے ابھی ہم نے ورکنگ کی ہے کھراچی کیلئے انشاء اللہ کیونکہ اب تو آپ کو لوگ جو ہیں وہ نیشنل لیویل کے اوپر جانتے ہیں مطلب ایک ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جانتے ہیں یا سندھ کے لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن اب آپ کو نیشنل لیویل پر جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں آپ کے ٹی وی پر انٹریوی بھی سے آتے ہیں سب چیزیں آتی ہیں تو اسے ساتھ سے آپ ایک آئیکن بنتے جا رہے ہیں لیکن اس سے میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ بیسیکل آرگنیزیشن چلانا چاہتے ہیں جو کہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے تو اس میں آپ کی نیاں صاف ہونی چاہیے آپ کی اپنی ذاتی اس میں کوئی نہیں ہونی چاہیے لالش تو پھر اس میں آپ کو اللہ کی بڑی ہیلپ ہوتی ہے اللہ پاک بڑی مدد کرتا ہے آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ اس کو کلا دیں تو آپ کو کم سے کم ایک سے ڈیڑھ سال تو چاہیے اور بیچ میں ایسا وقت آ گیا تھا کہ ہم سوچ رہتے ہیں اس آرگنیزیشن کو ہم نہیں صلاح پائیں گے لیکن ہم احمد نہیں ہارنی ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی رہنی ہے کہ اللہ پاک آمیں کامیاب کریں ہم نے آپ کی لوگوں کی خدمت کے لئے یہ دارہ بنایا ہے تو ایک certain time period اس کے بعد بہت سی approaches ہوتی ہیں آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ایسا manifest ہونا چاہیے جس کے آپ کسی کو متاثر کر سکیں کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ہے آپ کے پاس working ہونی چاہیے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہزار لوگوں کو کھانا کھلائیں گے daily verses پر آپ کیسے کھلائیں گے آپ ان کو بتا سکے ہیں یہ ایڈیاز ہیں ہم وہاں سے ہمیں اتنا کھانا مل سکتا ہے اتنی potential ہے ہم نے جب فریجس کا ایڈیا پر پیس کیا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے جس میں لوگ کھانا ہی نہیں رہتے ہیں اچھا اس وقت عبید ہمارے جو فریجس ہیں ہیدراباد میں وہ کس کس اسپارٹ پر جو ہے وہ available ہیں جہاں پر جو ہے وہ فری مطلب لوگوں کو کھانا مل سکتا ہے جو وہاں سے پک کر سکتے ہیں وہ کم سے اسپارٹس ہیں جانتا ہوں ایزیلی موو ہوکے وہاں سے وہ مفت میں کھانا اٹھا سکتے ہیں جو غریب ہزراتے ہیں سب کے ہمارے فریجس رکھے ہیں ہائیوے کے دوائے ریسرونٹ ہیں درپار ہیں ابھی سوسائیٹیز کا پروجیکت تھا لیکن کوویٹ کی وجہ سے یہ تھوڑا رسٹ اپ ہو گیا میمن سوسائیٹی میں فریج رکھا ہوئے ہمارا دو فریج رکھے ہیں وہاں پر میمن سوسائیٹی میں ابھی کچھ ایسے پلازہ ہیں ادھاوات کے لپی قوات ہیں وہاں پر ہمیں فریجس رکھنے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فریجس رکھ دینا مسئلہ نہیں ہے فریجس کو پورا مینٹین کرنا ان کی سرویسز وہاں سے بیلی کھانا پک کرنا اگر بچ جاتا ہے وہاں سے کلیکشن کرنا اور وہاں کی جو لوگ ہیں ان کو اپنے یقین دلانا کہ آپ نے یہاں پہ کھانا رکھا تو خراب نہیں ہوگا وہ ٹائم لی یہاں سے پک چلیا جائے گا تو یہ ہمارے پلانس ہیں انشاءاللہ ہمارے یہ کہ کم سے کم سو فریجس ہونے چاہیے ابھی تو ہم تھرٹی کے انڈر ہیں ٹوئنٹی سیون فریجس ہیں ابھی ہمارے سپارس پر رکھے ہیں لیکن ابھی اس کو ہم ہنڈر پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ادھاوات پہ آٹو بان پہ جتنے بھی بڑے ریسونس ہیں کہ سب پہ ہمارے فریجس رکھے ہیں ہائیوے پہ دوار ریسونٹ ہے درپار ہے اس کے علاوہ بولیورد مال ہے ابھی سوسائیٹیز کا پروجیکت تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا رسٹ اپ ہو گیا میمن سوسائیٹی میں فریج رکھا ہوئے ہمارا دو فریج رکھے ہیں وہاں پہ میمن سوسائیٹی میں ابھی کچھ ایسے پلاازہ ہیں ادھاوات کے علاقی فوار ہیں وہاں پہ ہمیں فریجس رکھنے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فریجس رکھ دینا مسئلہ نہیں ہے فریجس کو پورا مینٹین کرنا ان کی سرویسز وہاں سے بیلی کھانا پک کرنا اگر بچ جاتا ہے وہاں سے کلیکشن کرنا اور وہاں کی جو لوگ ہیں ان کو اپنے یقین دلانا کہ آپ نے یہاں پہ کھانا رکھا تو خراب نہیں ہوگا وہ ٹائم لئے یہاں سے پک کر لیا جائے گا تو یہ ہمارے پلانس ہیں انشاءاللہ اور ہمارے یہ کہ کم سے کم سو فریجس ہونے چاہئے ہم 30 کے اندر ہیں 27 فریجس ہیں لیکن ابھی اس کو ہم 100 سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں اچھا عبید اچھا عبید میرا پرسنل کوسچن بھی ہے اب ہمارے جو نوجوان ہیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا فیوچر پلان کیا ہے آپ کہاں جانا جاتے ہیں اور جیسے ہمارا بھی ایک موٹو ہے کہ where we are and where we want to go اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اب آپ کہاں جاننا چاہتے ہیں آپ کی کونسی منزل ہے دیکھیں میں کوئی اتنا بڑا ایکسپیرینس تو مجھے نہیں ہے میں بھی آپ سے بھی کم امور میں ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے اور آپ دیکھیں دنیا کہاں جا رہے ہیں جب میں یونیورسکی میں تھا میں نے دیکھا کہ مجھے پاکستان کے علاوہ فارنگی لگنی چاہیے اپنی طرح سے کوشش کی لیکن نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا وہاں پہ رجحان تھا مجھے پتا تھا کہ مجھے بچہ ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اگر وہ پڑھائی کرتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے کسی نہیں بچتے ہیں یونیورسکی میں نوٹس ہیں آپ کے بکس ہیں اس کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ وہ سہ چھ سو ہزار ہزار روپے کے بکس ہوتا ہے تو ایک بندہ کھانا کھایا تو یہ مسئلہ مثال ہوتا ہے اگر میں اس میں یہ ہی کر سکتا ہوں گورنمنٹ کو اپلی کر سکتا ہے آپ کوئی انیورسکی لیول پر اچھی اسکالرشپ نہیں ہے جو ایک بچہ انٹر پاس کیا ہے اچھے نمبر اس میں تو اس کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر سکے اس کو پانچ سال وہاں پہ اگر کوئی ڈاکری میں انڈی بیس میں سیلیکٹ ہوتا ہے یا پیچار سال کے پرگرام سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس کا پورا ذمہ اٹھائے آپ چار سال بے خطر ہو کے پڑھیں آپ کی کھانے کے خرچے ہم افعال کریں گے اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہوگا ہم انٹر میڈیٹ میں ہم چھٹی کلاس میں 104 بچے تھے جب ہم میٹرک پہ پہنچے ڈروپیں ہو رہی تھی تو وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے چی کہ کچھ ایسے اسرن سے جو پڑھنا نہیں چاہتے ہوں گے آجے نہیں جانا چاہتے ہوں گے لیکن موشتی گوربر کی وجہ سے وہاں بھی موشتی تک نہیں پہنچے اور اگر آپ کو اچھی جانب چاہیے آپ کو اچھا تیریر چاہیے تو آپ کو یونیورسٹی لیول تک آنا بنے گا میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں اس کے لئے تو وہ اس پر زیادہ دورنے کے یونیورسٹی لیول تک لوگوں پھائیں یونیورسٹی تک جب آپ آگئے تو انشاءال آگے آپ کو دروپر چاہیں اب اب ہمیں ہمارے جو ویورس ہیں ان کو سکھانے کے لئے کچھ ایسی ایکٹیوٹی بتائیں جو نیو جنریشن ہے وہ کس طرف موگ ہو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ایسا آئیڈیا ہے جو اب نیو جو ایک شخص کنفیوز ہے کہ یار میں نے جو ہے وہ فیوچر میں کیا بننا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو بننا کیا ہے تو وہ اس لئے جو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ حالانکہ ایک اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے پاس جاب نہیں ہے وہ جاب نہیں ہے اس کا ریزن کیا ہے آپ تو فیلڈ کے اندر جو ہے وہ گمتے ہیں آپ کو سب آئیڈیا ہوگا کہ لوگوں کی جو ہے وہ اس وقت ذہن کہاں پہ کام کر رہا ہے جو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاؤن جا رہے ہیں اور جاب کی طرف سیلز کی جاب کی طرف نہیں آرہے لوجسٹک کی جاب کی طرف نہیں آرہے آپ لوجسٹک کو ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں تو لوجسٹک کے اندر وہ ان کو کیا کرنا چاہیے جو وہ لوجسٹک کے اندر آئے جو لوجسٹک کا جو ہے وہ کوئی اور اسکل آتی ہے آپ گرافک ڈیزائن ہی اچھے کر لیتے ہیں تو آپ چاہیے آپ نے ایک بات کی تھی کہ لوگ کیا کریں جو خالی بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اسکل ہے آپ کے باہر انسان کو خدا کوئی نہ کوئی اسکل بھی ہوئی ہے جس کے طرح وہ لوگوں کے ہیلپ کر سکتا ہے تو اگر آپ اچھا پڑھے لکھیں تو آپ پڑھو اس کے غریب بچوں کو موکس میں پڑھائیں اگر آپ کو کوئی اور اسکل آتی ہے آپ گرافک ڈیزائن ہی اچھے کر لیتے ہیں تو آپ بچوں کو خود میں گرافک ڈیزائن سکھائیں آپ اگر درج ہیں تو آپ کم سے کم کسی کو بچوں کو مفت میں کوئی ہنر سکھا دیں تو یہ ہے کہ جب آپ جو آپ کے پاس ہے اس سے آپ لوگوں کی ہیلپ کریں اور آخر میں میں یہ کہ میسیج دینا چاہوں گا خود سے اس کے لئے کہ آپ ہمیں دعا کریں اور اللہ سکتا ہے کہ یہ کام بڑھے کیونکہ اس کام کو بڑھا چلنج ہے لیکن آج میں آپ کے پاس پیٹھا ہوں تو خان سال کے بعد میں آپ اپر اپناو لکے سکتا ہوں کہ ہماری ہر شہر میں بلانچز ہیں تو دعا کریں اور اللہ سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا اور آپ بھی کشنا کو سسائیٹی کے لئے کرتے رہے اچھا کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوتی اور ہر کسی میں بہتر بہتری کچھ لیکن جب آپ نے انیشیئیٹ کیا ہے میں مجھے بڑی کشھی ہی گی میں نے کل بھی اپنے کچھ دوستوں کو یہ شہر کریا کہ آپ اس کو سبسرائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ سکسیس سٹوریز کسی کی جاتے ہیں تو اس میں سے لرننگ ہوتی ہے اور جو لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کو گین کریں گے اور باقی یہ ہے کہ آج کل انٹرٹینمنٹ یا اگر مزایا مشکلی آپ دیکھتی جائے تو وہ زیادہ دیکھتی جاتے ہیں کیونکہ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں سیریز کونٹنگ کو اپنا زیادہ نہیں دیکھتے لیکن جن کو وہ ضرور ہوتے ہیں جن کو لرن کرنا ہے آخر میں آپ ہمارے ویورس کے لئے کوئی میسج اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کوئی فوڈ سیور کے لئے کوئی میسج جس سے جو ہے وہ آپ کا یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں یہ وائرل ہو آپ کو بھی جو ہے اس کے اندر لوگوں کو کم بیک زیادہ بنے فوڈ سیور کے نام سے فیسکوٹ پیجے وہاں پہ ہمارا کانٹک نمبر ہے میں بتا بھی بتا ہوں 03003381110 تو اس پہ اگر ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہم اس کو ضرور گائیڈ کریں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں بہت سی کالز آتی ہیں جو ہم اپنے لائکی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیسنس پہ سٹارٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ جتنا خانہ پڑوش میں آپ یہ ذمہ داری رکھ لیں پڑوش میں جو کہ well established ہیں تو ہر گھر میں اگر ایک ایک روٹی بنا دی ایکسٹر بھی بنا دی اور آپ ان دس گھروں سے ایک ایک روٹی کر کے دس روٹی اگر جمع کریں پانچ ایک گھر میں دی دی پانچ دوسرے گھر میں دی دی تو ان یتیوں پھر تھوڑا گوزہ ہلکہ ہوگا تو ان کا سارا بنے گا اور اس میں کسی کو اتنا بڑا ایفیکٹ نہیں بڑے گا اگر آپ کے گھر سے ایک روٹی چلی جاتی ہے تو تو آپ کو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ دس روٹیاں کٹی کر سکتے ہیں اور کسی یتیم کی یا کسی گریبی بھوکو اٹھا سکتے ہیں تو اس سے اچھا فائدہ نہیں کیونکہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ عزوز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ اسلام میں سب سے بہتر کام کون کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس میں سلام کرنا اور کسی بکے کو کھانا کھانا موسیقی